موسیقی 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 یوگی آدیت تینات انہوں نے پہل کی کہ جو چھاتر اتر پردیش کے رائعستان میں ہیں کوچنگ کرنے گئے ہیں وہ آ جائیں کچھ مزدور بھی وہاں دوسرے راجیوں سے آئے لیکن واسطوکتہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پولیس کو آدیش دیا ہے کہ اگر کوئی سڑک سے لوٹ رہا ہے کہیں بھی جا رہا ہو تو اس کو نہیں جانے دیا جائے پولیس ان پر لاتھیاں برسا رہی ہے اور لاکھوں کی سنکھیاں میں مزدور اپنے پریوار کے ساتھ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں وہ مکھے سڑک بند کر دیے گئے ہیں اس لئے سڑکوں سے نہیں جا رہے ہیں وہ ٹرین کی پٹریوں سے ہو کر جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ مہاراستر میں اور انگاباد میں ایک ٹرین پر پٹری پر ہی وہ سو گئے اور پندرہ مزدوروں سولہ مزدوروں کی موت ہو گئی آخر یہ مکھے منتری کیوں آپ نے ہی راجیوں کے لوگوں کو سوکار کرنے کے لئے تیار رہی ہے اصل بھی یہ مکھے منتری جو ہیں وہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کے راجی میں کرونا کے سنکرمن کی سنکھیاں بڑھ نہیں جائے انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کرونا سے مرنے والوں کی جو سنکھیاں ہے وہ نہیں بڑھ جائے اس لئے کئی راجیوں سے چرچہ آ رہی ہے کہ کرونا سے جو موت ہے اس کے آنکڑوں کو چھپایا جا رہا ہے اور بہت سارے راجیوں میں تو آنکڑا بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جانچ ہی نہیں ہو رہی ہے اور جب جانچ نہیں ہو رہی ہے تو موت کے بعد کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ کرونا سے ہی مرے یا کسی اور بیماری سے مرے اس لئے ان کی موت جو ہے وہ سامانے ڈھنگ سے درچ ہو رہی ہے یہ ڈرے ہوئے کیوں ہے مکھے منتری اس لئے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی جو سواست بیوستہ ہے اس کے بارے میں معلوم ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کے اسپتال جو ہیں وہ اگر روگیوں کی سنکھیا بڑھ جائے تو اس کو سمیت نہیں سکتے ہیں لیکن دو ستیتیاں ہیں سامنے کیا کرونا کے سنکرمن کو روکا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اب دنیا بھر کے بشششنگے کہہ رہے ہیں کہ روکا نہیں جا سکتا ہے سارے بھی شششنگے بھارت کے بھی بہت سارے بھی شششنگے کھل کر بول رہے ہیں کہ ہرڈ ایمیونیٹی یعنی قریب قریب پچاس ساٹھ پرتیشت لوگوں کو جب یہ سنکرمن ہو جائے گا اس کے بعد ہی سنکرمن کی سنکھیا میں کم آئے گی ایک طرح کا ویرام لگے گا وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ سنکرمن کو روکا نہیں جا سکتا ہے All India Institute of Medical Sciences کے ڈائریکٹر رہندیب گولیریہ نے ایک قدم اور آگے جا کر بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اصل میں جون جولائی تک یہ اس کا سنکرمن اور بڑھ سکتا ہے اور انمان یہ ہے کہ جون جولائی میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ بھارت میں سنکرمیت ہو سکتے ہیں آپ دھیان میں رکھیے گا کہ اس سمیسے پچاس ہزار سنکرمیت لوگ ہیں اور سنکرمن کی جو سنکھیاں وہ بڑھتی جا سکتی ہیں دوسری چیز ہے کہ کیا سنکرمن کے بعد بھی موت کی سنکھیاں کو کم کیا جا سکتا ہے یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کا جواب بھی تنیا کے وشششگے اور بھارت کے وشششگے اور بھارت کے جو آنکڑے آ رہے ہیں ان میں چھپا ہوا ہے اور جو وشششگی جو کہہ رہے ہیں ان میں چھپا ہوا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ نشت طور پر موتوں کی سنکھیاں کو کم کیا جا سکتا ہے حالانکہ بلکل ختم کرنا مشکل لگتا ہے آخر کار کیسے ہوگا یہ موتوں کی سنخیہ کیسے کم ہو سکتی ہے اب دو تیر باتیں جو سامنے آ چکی ہیں اگر اس پر سرکاروں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو نشط طور پر کرونا سے موتوں کی جو سنخیہ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن کیا سرکاریں جو ہیں اس کو کرنے کی دشاہ میں آگے بڑھ رہی ہیں کیا اس کی تیاری ہو رہی ہے یا انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اگر مزدور سڑک پہ چل کر دس دن بارہ دن چل کر ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو کلومیٹر جو ہے وہ پیدل چل کر اس کے بعد بھی بھوک سے بچ کر گرمی سے بچ کر پیاس سے بچ کر اور بیماریوں سے بچ کر گھر پہنچ سکتے ہیں تو شاید پہنچ جائے لیکن یہ لوگ ابھی تک تیار نہیں ہیں مکہ بنتریوں کے بیٹھک کل ہے شاید اس میں کوئی فیصلہ آئے لیکن یہ تیہ ہے کہ سنکرمن کو روکا نہیں جا سکتا ہے کہ اندر سرکار سواستی بیبھاگ سواستی سچیو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کو سنکرمن کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سنکرمن ہوگا لیکن اس سے موتوں کی سنکھیا کم کی جا سکتی ہے کیا میرے سامنے کچھ آنکڑے ہیں اور اس کا وشلیسن ہے یہ آنکڑے بتائیں گے کہ سنکرمن بڑھ سکتا ہے لیکن موتوں کی سنکھیا وہ کم کی جا سکتی ہے اس کے اپائے جو ہیں وہ موضود ہیں اور دیش میں ساری عرض بہستہ پرانے طریقے سے پٹری پر لوٹ سکتی ہے سب سے پہلے ہم دلی کے آنکڑوں کو لیتے ہیں اور سب سے پہلے ان میں بھی جو ہے وہ پچاس سال سے کم عمر کے لوگوں کے سنکرمن کے آنکڑوں کو لیتے ہیں جو آنکڑے ابھی سامنے آئے ہیں ان میں سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پچاس سال سے کم عمر کے سنکربی تلوم کی سنکھیا چار ہزار چار سو پانچ ہے اور ان میں سے بارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ڈیت جو ہے ڈیت کا جو ریٹ ہے وہ پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ یعنی قریب چار میں سے ایک وقتی کی موت ہوئی ہے چار میں سے ایک وقتی پچاس سال سے کم عمر کا کل بارہ مریضوں کی موت ہوئی ہے ان میں سے دس جو ہیں کسی نہ کسی اور بیماری سے پہلے سے ہی پیلتے ہیں اب اگر ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے آکڑے کو دیکھیں تو اس کے جو معاملے آئے ہیں ابھی تک سامنے ان میں نو سو سیتیس لوگ جو ہیں سنکربیت پائے گئے اور ان میں سے تیتیس لوگوں کی موت ہو گئی اور اس میں ڈیت ریٹ جو ہے تین دسملو پانچ دو پرتیشت ہے تو جو پچاس سال سے کم عمر کے تھے ان میں ان کا جو پرتیشت تھا شنی دسملو دو دسملو ساتھ یعنی چار میں سے ایک کی موت ہو رہی تھی لیکن اگر ساٹھ سال سے اوپر کو اگر دیکھیں تو تین دسملو پانچ دو یعنی سو میں سے قریب قریب چار لوگوں کی جو ہے وہ موت ہو رہی تھی تو یہاں آکر سنکیہ بڑھ جاتی ہے اگر پوری دلی کے آکروں کو دیکھیں تو جو سنکربیت لوگ ہیں ان میں سے مردیو کی کاج کی جو در ہے وہ ایک پرتیشت ہے یعنی یعنی سو میں سے ایک دنیا میں کئی دیشوں میں یہ بہت زیادہ بھی چلا گیا ہے اب مرنے والے جو اس میں کل تیتیس لوگ ہیں جو ساٹھ سال سے اوپر کے ہیں اور ان میں سے تیس لوگوں کو کوئی نہ کوئی انہ بیماری پہلے سے تھی آپ یہ سمجھ دیئے کہ قریب نبے پرتیشت سے زیادہ ایک نبے پرتیشت ایسے ہیں جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی جو کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی بیماری سے پیرت تھے یعنی کو موربیڈز اس کو کہتے ہیں ان کو کوئی اور بیماری پہلے سے ہی تھی اس کے بعد کرونا کا سنکرمن ہوا اور اس لئے وہ بچ نہیں سکے تو آپ یہ صاف آنکڑے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ پچاس سال سے کم عمر کے ہیں ان سے ان کو سنکرمن سے بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے اور جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے ان کے لئے یہ زیادہ خطرناگ ہے جو لوگ کسی اور بیماری سے پیرت نہیں ہیں پوری طرح سے سوست ہیں یعنی ان کو اگر ڈیابیٹیز نہیں ہے سانس کی بیماری نہیں ہے دل کی بیماری نہیں ہے ٹی بی نہیں ہے کوئی اور بیماری نہیں ہے کینسر نہیں ہے تو وہ جو ہے زیادہ سرکشت ہیں اور یہی بات میں کہنا چاہتا تھا رہی بات سرکار یہ کہتی ہے کہ لوگ ڈاؤن سے جو ہے وہ سنکرمن کو روکا جا پائے گا لیکن جو آنکڑے ہیں وہ کچھ اور بول رہا ہے پچیس مارچ سے ہمارے ہاں چوبیس مارچ کی رات سے یعنی پچیس مارچ سے لوگ ڈاؤن کے شروعات ہوئی اس سمیہ پانچ سو چھتیس سنکرمن کی کیس تھے چودہ اپریل کو جب لوگ ڈاؤن پہلی بار بڑھایا گیا تب ماملے جو ہیں انیس ہزار آٹھ سو سولہ ہو چکے تھے یعنی انیس ہزار آٹھ سو سولہ لوگ سنکرمن ہو چکے تھے تین مئی کو جب لوگ ڈاؤن کو بڑھایا گیا تو آپ دیکھئے کہ یہ چھپن ہزار تین سو بیالیس لوگ جو ہیں وہ سنکرمن ہو چکے تھے تین مئی کو اور اب دس مئی کو قریب قریب یہ ساٹھ ایک سٹھ ہزار تک پہنچ گیا ہے اور اسی کے بارے میں ایمز کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ یہ سنکھیا جو ہے وہ اور بھی بڑھ سکتی ہے تو جب یہ استhtitی ہے تو پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کی کیا ضرورت ہے اب آپ ایک اور آنکرہ دیکھئے یہ سرکار کے ہی آنکرے ہیں یہ کوئی میرے آنکرے نہیں ہے سرکار کے آنکرے بتا رہے ہیں کہ جو ایسے جلے کوئی سات سو تیس جلے ہیں بھارت میں ان میں سے دو سو سولہ ایسے جلے ہیں جن میں کبھی کوئی کورونا کا ماملہ آیا ہی نہیں ہے اس کے بعد بیالیس ایسے جلے ہیں جن میں کی قریب ایک مہینے سے کوئی نیا ماملہ نہیں آیا ہے تو آپ سمجھ لیے کہ کوئی ہمارے پاس دھائی سو سے جیلے ہیں جو پوری طرح سے سرکشت ہیں لیکن لوک ڈاؤن ہر جگہ لاغو ہے یہ بھی ایک گمبیر بات ہے ریکووری ریٹ بھارت میں جو ہے آٹھ مہی کی اگر بات کریں تو کوئی انتیس پرتیشت یا تیس پرتیشت لوگ جو ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو رہے تھے اگر اس کے پہلے کا آقرہ دیکھیں اپریل میں بائیس اپریل کا آقرہ دیکھیں تو قریب قریب جو ہے وہ انیس دوسام لوگ چھتیس پرتیشت لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے تھے چونکہ ریکووری ریٹ اس لیے ہمیشہ کم آتا ہے کیونکہ یہ ریکوور ہونے میں دو سے تین ہفتے لگتے ہیں تو وہ سنکھیا جو ہے بڑھتی جاتی ہے لیکن ریکووری ہمارے یہاں بہت اچھی ہے یعنی جیدہ تر لوگ جو سنکربن سے پیڑیت ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو جب ہمارے یہاں یہ استثیتی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ڈائے ہوئے مکہ منتری جو ہیں وہ لاکھوں مزدوروں کو سڑک پہ کیوں رہنے کے لیے بزبور کر رہے ہیں کیوں نہیں ان مزدوروں کو ٹرینوں سے بسوں سے ان کے گھروں تک پہنچایا نہیں جا رہا ہے کیوں نہیں سرکات لوگوں کو عام لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اس بیماری سے گھر میں رہ کر ہی وہ سوست ہو سکتے ہیں ان کو فون پر ڈاکٹر صلاح دے سکتے ہیں بہت کم معاملوں میں قریب قریب پانچ پرتیشت معاملوں میں ان کو اسپتال میں لے جانے کی ضرورت پر سکتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو اسپتال میں لے جانا ہوگا جن کو کی کوئی بیماری پہلے سے ہے کیونکہ ان کو بچانا جو ہے وہ تھوڑا مشکل کام تو اس کے لیے دوسری طرح یوہ بھی ہیں کسی بیماری سے پیرت بھی نہیں ہے پر وہ بہت گمبیر ہو جاتے ہیں سانس لینا مشکل ہوتا ہے تب ان کو اسپتال لے جانے کی ضرورت پڑے گی لیکن ہماری راجیوں کی سرکاریں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو مزدور سرکوں پر پڑے ہوئے ہیں ان کی پیڑا کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے کام نہیں ہے ان کی پیڑا کو سمجھنے کے لیے سرکار تیار نہیں ہے وہ سب کے سب صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ بہت صاف رہے کہ ان کے رجبیں موت بہت کم ہوئی ہے سنکرمن بہت کم ہوا ہے لیکن جو ایمز کے ڈائریکٹر نے کہا ہے جو باقی وششگی کہہ رہے ہیں کہ اس کے سنکرمن کو روکا نہیں جا سکتا یہ لگام بھی نہیں لے گایا جا سکتا ہے بہت سارے دیش جنہوں نے شروعات میں یہ سمجھ لیا تھا کہ انہوں نے لگام لگا دیا ہے جیسے رسیہ وہاں اب یہ تیجی سے فیل رہا ہے تو اس کے فیلاؤں کو نہیں روکا جا سکتا ہے لیکن زندگی پھر بھی بچائی جا سکتی ہے لوگوں کو صحیح دھنگ سے پرشکشت کر کے صحیح سوچنا دے کر اور گھر میں رہ کر بھی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس بات کو تیجی سے بتانا ضروری ہے کہ یہ سنکرمن سب لوگوں کے لئے موت کا پیغام نہیں لی آتا ہر آدمی کا اسپتال جانا ضروری نہیں ہے یہاں تک کی کوارنٹین سینٹر جانا ضروری نہیں ہے وہ گھر میں ہی ایک آنتواس کر سکتے ہیں ہمارے ہاں چیچک ہوتا ہے یہاں تک کی وائرل بخار ہو جاتا ہے تو گھر کے بچوں سے باقی لوگوں سے الگ رہتے ہیں نا ویسا ہی ہے تو یہ مکھے منتریوں کے ڈر سے اسطحیتی خراب ہی ہوگی بہتر نہیں ہوگی جو لوگ بھوک سے کمزور ہو رہے ہیں ان کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا جائے گا اور یہ بیماری ان کے لئے کھار تک ثابت ہو سکتی دوستو بہت سارے بہت سارے بہتر بہتر دھنگ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں جا کر دیکھئے کہ ہم آپ کو کس طرح سے جڑاؤ کی بات کر رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد اور ہمارے ویب سائٹ پر ڈسکرپسن کا ایک بٹن ملے گا اسے دبائیے اور اس میں جا کر دیکھئے آج کے لئے بس اتنا ہی ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہم انروت کرنا چاہیں گے کہ آپ فیس بوک پر ٹویٹر پر یوٹیوب پر اور دوسرے جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں تو جڑیے جرور آج کے لئے بس اتنا ہی بہت بہت دھنیواد نمسکار ست ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن دبائیں